ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے جوال لال نہرو لال بہدور شاستری اندرہ گانڈی مورار جے دیسائی اور چودی چران سنگھ پانچ پردھار منتریوں کو فیکچو لوب سے کور کیا سکس آج جس سکس کی بات کریں ان کا نام ہے راجل گانڈی اندرہ گانڈی کے پتر اندرہ گانڈی کے بڑے پتر وہ لوب سے پیشے سے انڈین ایر لائنز کے ایر انڈیا کے پائلٹ چھوٹے بھائی کی مرتیو سنجھے گانڈی کی مرتیو جب 1980 میں ہو جاتے اس کے بعد وہ راجلیتی میں پدارپن کرتے ہیں جب اندرہ گانڈی سوہم پردھار منتری تھی تو انہیں ایشیا آٹ گیم جو 1982 میں ہوئے تھے ان کو آیوجین کرنے کا جمعہ انہوں نے سوپا تھا تو انہوں نے بکو بھی رفایا اندرہ گانڈی کی مرتیو کے بعد میں اکٹوبر 1984 سے لے کے دسمبر 1989 تک میں بھارت کے چھٹے پردھار منتری کی روپے کاری کرتے ہیں پردھار منتری بننے سے پور ان کے بارے میں جو مکھیم آتے ہیں وہ ہے اگست 1947 میں ان کا جنب ہوا پتہ کا نام فیروز گانڈی ماتہ کا نام اندرہ گانڈی ان کی پھڑھائی لکھائی شروع میں جس سکول میں ہوئی دہرہ دون سکول دون سکول کہلاتا ہے اس کے بعد میں انہوں نے سویزر لینڈ ٹینٹی کاللیج کیمبریج اور ایمپیریل کاللیج لندن سے اپنی پوری پھڑھائی کری پھڑھائی پوری کرنے کے بعد 1966 میں وہ بھارت لوٹتے ہیں فلائنگ کلب کو جائن کرتے ہیں 1970 میں انڈین ایر لائنز کے ایئر انڈیا کے کمیشل پائلٹ بن جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جون 1980 میں اندرہ گانڈی کے چھوٹے پتر سنجھے گانڈی کی ہوای دلگٹنا میں مرتی ہو جاتی ہے اس وجہ سے انہیں راز نیتی میں آنا پڑتا ہے 1981 سے وہ سکری راز نیتی میں آ جاتے ہیں اور امیٹی سے ایمپی کا الیکشن بھی جیتتے ہیں اندرہ گانڈی کی مرتی کے بعد میں بھارت کی پردانویتی کی روپ میں کارے کرنا پرارم کرتے ہیں راجی اوگانڈی کی جو پانچ ورش کا کارے کارے کال ہے وہ کن کن چیزوں کے لیے جانا جاتا ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات جو ہمیں سمجھنے چاہیے گی راجی اوگانڈی کی سرکار جب ستہ میں آتی ہے تو بھارت میں اب تک سروادک مینڈیٹ یعنی سب سے زیادہ ووٹ پرابت کرنے والی جو سرکار تھی جن کو سروادک لوگ سوا میں سروادک ایمپورٹنٹ تھا پہلی بات دوسرے ان کے کارے میں جو ڈومیسٹک چیزیں ہوئی وہ ہمیں جاننے اور شکے سمیدان میں سنشودن کیے گئے سمیدان میں باون میں سنشودن کر کے دسویں انو سوچی جوڑے گئی جو انٹی ڈیفیکشن لاؤ سے لیٹیڈ ہے دل بدل کانون سے سمبن دیتے جس میں پراؤدان کیا گیا تھا کہ ایک تیہائی سدس سے اگر کسی پارٹی اپنی سانسد کو تیاز نہ پڑ سکتا ہے یہی ویوستہ باد میں ایمیل ایس کیلئے بھی کالانتر میں کی گئی گھرے لو راجتی میں جو دوسرا ایمپورٹنٹ جو معاملہ مانا جاتا ہے راجعہ گاندی کی سرکار کے سمیے کا وہ شاہ بانو پرکرن ہے شاہ بانو مسلم مہیلہ تھی جنہیں ان کے پتی نے جو ہے ڈیوارس دے دیتا ڈیوارس کی بعد میں انہیں ایلیمنی ملنی تھی ایلیمنی مسلم پرسنل لاؤ میں نہیں تھی اس کا پراؤدان معاملہ جاتے جاتے سپریم کورٹ تک پہنچا سپریم کورٹ نے اپنے پرسید شاہ بانو ورڈکٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ شاہ بانو کو بھی طلاق کے بعد میں جو پیسہ ملتا ہے جو ایلیمنی ملتی ہے اس کا پورا حق ہے چاہے وہ مسلم پرسنل لاؤ میں پہلے نہیں ہے لیکن یہ جو ہے ایک طرح کا مول ادھکار مانا جانا چاہیے 1986 میں مسلم ویمن ڈیوارس ایکٹ 1986 میں پاس کیا جس میں شاہ بانو کیس کی ورڈکٹ کو ایک طرح سے اُلٹ دیا گیا اور جو پہلے کی ورستہ تھی کہ مہیلہ کو مسلم مہیلہ کو طلاق کے بعد میں جو ایلیمنی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے وہ پراؤدان یتھاوت رہ گیا یعنی ایلیمنی کا اقدار مسلم مہیلہ طلاق کے بعد میں نہیں رہی اس کارے سے اس کارے کو بہت سے political critic مانتے ہیں کہ تشتی کرن کی نیتیتی اس حبارت میں سمپردہ آباد کو ایک نئی دیشہ دیکھنے کو ملتی ہے راجیو گادی سرکار کے سمجھ میں جو تیس سے important گھٹنا گھٹی ہے وہ education policies related ہے سکھشانیتی سے سمان دیتے ہیں کوٹھاری آیوگ کی انوشنسہ پر 1986 میں بھارت کی نمین سکھشانیتی اسطیتوں میں آتی ہے جس کے تحت بھارت میں جوارا نمودے بیدیالے بھی اسطاپت ہوتے ہیں جو کی ایسے گرامیڈ پرتباؤں کے لیے جن کے پاس پڑھنے کا خرچ نہیں ہے ان کے لیے ایک ہوسٹل کی مبستہ کی جائے گی تطہ ان کو مفت کی بڑھائی دی جائے گی اس کی مبستہ کی جاتی ہے سائز این ٹیکنولوجی کے فیلڈ میں بھی بھارا جاتا ہے کہ راجیو گاندی سرکار کا بہت ہی عبود پور یوگدان رہ بھارت میں ٹیلی فون کرانتی پی سیو کرانتی آ جاتی 1986 میں ایم ٹی اینل اسطیتوں میں آتا ہے جو پی سیو کرانتی راجیو گاندی سرکار کے سمیہ ہوتی ہے اس کے پیچھے جو ویکتی جمہدار تھے ان کا نام تا ستر نائن پترودہ جنہیں پوپولرلی سیم پترودہ بھی کھا جاتا ہے جو راکویل یونیویسٹی سے سمبندی تھے انہوں نے ہی آکے بھارت میں ٹیلی کممünکیشن ریولیوشن کا جو ہے پرستاو رکھا جس سے دیکھتے ہی دیکھتے بھارت میں ٹیلی ڈینسٹی بڑھتی چلی گئی راجیو گاندی کے پردانوی ترکال کو ریزنل ڈسٹربینس کے لیے بھی جانا جاتا ہے اس میں جو مکھے چھتر جہاں پر چھتری ہے ایک طرح سے اتپلون تھا یا چھتری ہے جو ماس ایجیٹیشن ہوا وہ پنجاب راجی پرموک تھا پنجاب میں جب 1984 میں اندرہ گاندی کی مرتیو ستون سنگھ بیاندھ سنگھ اتیادی ان کے انگرکشک کر دیتے اس کے بعد میں انٹی سکھ رائٹ سٹارٹ ہوتے ہیں خاص کر کے ڈلی میں اس کے بعد میں پنجاب میں خالی ستانی مومنٹ جو ہے وہ اپنی تورہ پکڑ لیتا ہے مومنٹم کو گین کر لیتا ہے اسی کی مدد نظر اکالی دل کی لیڈر لاؤگے وال اور راجیو گاندی کی سرکار کے بیچ میں راجیو گاندی لاؤگے وال پیکٹ بھی ہوتا ہے 1986 کے اندر اس پیکٹ کے مادیم سے اس سکھوں کے ساتھ میں ایک طرح کی وارتہ ہوتی ہے اور شانتی جو قائم ہونے کی دینا پڑتا ہے اور پنجاب میں پریزیڈنشل رول لگا جی جاتا ہے اور یہ ہے خالی ستانی مومنٹ کا ایک طرح سے چرم بندو تھا جس طرح سے اندرہ گاندی 1982 میں آپریشن بلو سٹار چلایا تھا سکھ آتگواد سے نپٹنے کے لیے امرض سر کی گولڈن ٹیمپل پر اسی طرح پر 1988 میں راجیو گاندی سرکار نے آپریشن بلیک تھنڈر چلایا دس دنس کا یہ آپریشن بھی لگ بلو سٹار کی طرح پر تھا اور آخر کار امرض سر کے گولڈن ٹیمپل کو پنے سکھوں سکھ آتگواد کی چمبل سے بچائے گئے دوسرا ستان جہاں پر گھرے لو راجیوٹی میں بہت زیادہ ریجنمنٹ تھا وہ تھا بھارت کا اترپور بھارت کی اترپور میں آسام کے لیڈرس دوارہ آسام کے یوانو دوارہ آسام مومنٹ چلا جاتا جس میں جو گھسپیٹی جو بانگلہ دیش سے بھاری سنکھیا میں آسام کی طرف آ رہے تھے اس سے ڈیموگرافی کافی چینج ہو گئی تھی اس سے سبمند میں آسام ایکورڈ آسام سمجھوتا 1985 میں سکتوں میں آتا ہے جس میں نینے کیا جاتا کہ جو لوگ 1961 کے بعد میں بانگلہ دیش سے آسام آئے ان کو پرمانی ریزیڈنشپ نہیں دی جائے اب ویدیش نیتی کے مورچے پر راجیو گاندی کی پردانی اتکال میں کیا ہوا خاص کر کے بھارت کے پڑوسی دیشوں میں شیشلز ایک چھوٹا دوی پی دیش ہے وہاں پر تکتہ پلٹ ہونے کی سمبھاؤنا تھی وہاں کے راشت پتی نے بھارت کی سرکار کو چٹھی لکھی اور سرکار نے ایک آپریشن وہاں پہ کندرٹ کروایا آپریشن فلاور آر بلومنگ 1986 میں جس میں شیشلز میں تکتہ پلٹ کو روک دیا گیا ایسی یہ گھٹنا مالدیو میں بھی گھٹی وہاں بھی تکتہ پلٹ ہونے مالا تھا لیکن بھارت سرکار کے ہستک شیب کی مادیم سے وہاں بھی تکتہ پلٹ ہونے سے بچا لیا گیا جس طرح سے آپریشن میک دود کے مادیم سے بھارت کی سینہ جیاؤل حق کی ہوائی درگٹ میں مرتی ہو جاتی ہے اور بین نظیر بھٹو کا پاکستان کی راز نیتی میں اتھان ہوتا ہے جو پڑوسی دیش بھارت کی ویدیش نیتی میں چرچہ میں رہا جس میں راجیو گاندی کی پرداد سر لنکا شریر لنکا میں پریم داسا راج سنگ پردان منتری ہوتے اس میں شریر لنکا کے اتھر پورو میں جاف نیتی پر تمیل مائنورٹی جو ہے اپنا ایک سنگٹھن بناتی سنگٹھن کہلا تھا اس کا نام تا لٹے اور لٹے کے جو پر مکتے پرباہ کرنے لگے اور سر لنکا سب سے بڑی سمجھ بننے لگے 1987 میں راجیو گاندی پریم دا سمجھوتا ہوتا ہے جسے انڈیا سیلون پیکٹ بھی کہا جاتا ہے راجیو گاندی کے کال پردان مہت جو کی بیوید روپ سے ایمپورٹن مانی جاتی ایک تو 1984 میں بھارت میں پہلی میٹرو ٹین کلکتہ میٹرو انہی کی پردان مہتر کی پرسار کو روکنے کے لیے ڈی پی ایک بھی 1985 میں پردان مہتر راجیو گاندی کا کال میں پاس کیا جاتا ہے ورس 1985 میں راجیو گاندی سرکار نے اندرہ گاندی اوپن یونیورسٹی دلی میں اسطاپیت کی اسی سامنے اسی سال پنجاب کی سکھ ٹیررزم کو روکنے کے لیے آرٹیکل 22 کے تحت سنسد تاڑا ایکٹ پاس کرتی ہے جو ایک طرح کا پریونٹیو ڈیٹینشن لاؤ تھا جو ہم نے آرٹیکل 22 میں کافی تفصیل سے پڑھا تھا آنترک سرکسہ سے سمبند سپیشل پروٹیکشن گروپ SPG بھی اسی سال اسطیت میں آتا راجیو گاندی کے پرزان ملت تت کال میں 1986 میں کئی مہتو پون گٹ آئیں اسطیت مات اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کنزومر پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا جاتا ہے بھارت کی سنسد کے دور انتر راجی جل مار انلینڈ وارٹر بیز آؤتھورٹی کی ستاپنا بھی اسی ورث کی جاتی بھارت کے وط باجار میں خاص کر بھارت کے مدر باجار میں 182 دن کے ٹریزری بل کی بیوستہ بھی اسی ورث اسطیت مات پریہوان سمبندی سمسیہوں سے سمبند میں انوارمنٹ پروٹیکشن ایکٹ بھی اسی ورث 1986 اسطیت میں آتا 1989 میں راجیو گاندی کی سرکار 1989 کی الیکشن میں ہار جاتی ہے اور دوسری بار مہتوپون روپ سے نون کانگریس گورنمنٹ اسطیت میں آتی ہے جنتہ دل کی نیتر میں نیشنل فرنٹ اسطیت میں آتا اور بی پی سنگ بھارت کے اگلے پردان منتری بنتے ہیں اور راجیو گاندی بنتے تو یہ ساری امپورٹنٹ باتیں جو راجیو گاندی کی پردان میں امپورٹنٹ ہوئی تھی اس کی چرچہ کے آج کے لئے شکریہ